رسول اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ جو کیس ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں مختصر سے وقت میں کہ ہم پی ٹی آئی کے ہوں نون لیک کے ہوں کسی بھی سیاسی پارٹی کے ہوں یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے ہم تو خان صاحب کو اس موضوع کے اوپر اور اس موقع کے اوپر سپورٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ گرونی پریشر اور گرونی دباؤں سے نکلیں آسیا ملونہ کو کسی صورت ملک سے فرار نہ ہو نہ دیں اگر بالفرد سپریم کورٹ یہ فیصلہ اس کے حق میں بھی دے دیتی ہے تو ہمیں بھی قانونی چاریت جو ہی کہ جتنے بھی پلیٹ فارنس باقی ہیں ان کے اندر اپنا موقف اور نکتہ نظر پیش کرنے کی اجازت دی جائے اور اس کو اس وقت تک ملک سے فرار نہ کرائے جائے جب تک اس کو باقی تمام اپیلوں کے اندر کلین چٹ نہیں مل جاتی پہلی بات تو دکھ اور افسوس کی تو یہ اگر چار مختلف فارنس کے اوپر وہ مجرمہ ثابت ہو چکی ہے رحم کی اپیل کے اوپر ہے رحم کی اپیل کے اوپر اس کو بے گناہ قرار دینے کی ایک ساوش کی جاری ہے اور سارے کا سارا برونی پریشر ہے اور ملک سے فرار کبھی بھی گزارت داہلہ اور حکومت بھی مردی کے بغیر پر مجرم نہیں ہو سکتا ہماری ہان صاحب سے ملک کے اداروں سے تمام مقتدر حلقوں سے یہ اپیل ہے کہ اس کو کسی صورت بھی ملک سے فرار نہ ہونے دیا جائے اس کو کسٹڈی میں رکھا جائے جب تک یہ کیس اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچتا اور ہم ملک کے دھول و عرض میں اپنا تنونی آئینی دستوری اتجاز کا ہاتھ رکھتے ہیں اور یہ بات یاد رکھیں سو سے سائد علماء علیہ حدیث نے بھی آٹھ اکتوبر کو ایک علامیہ جاری کیا تھا جس کو آج ہم دوبارہ اس وقت فیل فور جاری کر رہے ہیں اور ہم حکومت کو یہ تنبیہ کرنا چاہتے ہیں خدارہ کسی بھی مرونی پریشر کے اندر نہ ہی اور توہین رسالت کے کسی بھی مجرم کو ازاد نہ چھوڑا جائے وجہ کیا ہے یہ پاکستان اسلام کے نام پر بنائے اگر کسی ملک کے اندر جو اسلام کے نام پر بنائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت مفوض نہیں تو پھر کسی کی عزت بھی مفوض نہیں رہے گی نہ کٹ مروں جب تک نہ خواجہ اصرف کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمہ ہو نہیں چکتا نہ حادم عزیزی صاحب کی صبح کی احتجاج کی کال کی بھی تیئید کرتا ہوں اور انشاءاللہ ملک کے طور و عرض کے اندر جتنے بھی فرزندانیں توہید ہیں وہ آئینی قانونی اور دستوری طور پر احتجاج کریں گے اگر آسیا پر یمونہ کو لہا کرنے کی ذرا برابر کی کوشش کی گئی واہر دعوانہ الحمدللہ